سو روزہ پلان میں پہلی خوش خبری شہر لاہور کے ہزاروں آرہتیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی میار کی سبزی کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھو ڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہوشیار بار یونیورسٹی ہیلتھ سائنسیز کا میڈیکل انٹری ٹیس کو بائیومیٹرک کرنے کا فیصلہ بائیومیٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب ان کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع ہوگا تنخواہ دار طبقل کے لیے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ایک روز باقی لاہور سمیت ملک بھر میں آئیرس سسٹم کا لنگ ٹاؤن ہو گیا ریٹرن فائل کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا عوام کے لیے سختی جناب کے لیے نرمی ٹرافک قوانین کے لیے سیف سٹیز آتھارٹی کا دہرہ مایار وی آئی پی شخصیات اور آلہ پولیس افسران کے آگے سیف سٹی کیمرے بے بس چیف ٹرافک پولیس آفیسر لیاقت علی کو بھی ایچ علان سے استثنہ دے دیا ریکارڈ ٹیمپر کر کے زمین ہتھیانے والا انٹی کرپشن کی گریفت میں آگیا ننکانہ صاحب میں جال سازی سے اٹھارہ کنال ارازی اپنے نام کرنے والا ملزم نیمت گرفتار انٹی کرپشن نے ملزم کے قلاف مقدمہ درچ کر لیا ساٹھ سال والے ناٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کامپیرز اور اناؤنسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں بیس اپراد بیروزگار ہو گئے متاثر اپراد کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے پیسلے پر نظر سانی کی اپیر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بجلی چوری میں آٹھ لیسکو ملازبین بھی ملابس نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تحلقہ خیزن کشافات ٹاسک پورس نے چاند روز کا بلقپار عرف خاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہمالات پوری لیبورٹری اور پچیس لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تینتیس سارفین کے خلاف کاروائی کا آخاص دانی سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانی سکولز کتنا سٹاف کتنا خرچہ سب بتایا جائے ایف پی آر نے دانی سکولز کا آڈٹ شروع کر دیا سکولز انتظامیہ کو دس دسمبر تک تمام ریکارڈ پر آہم کرنے کی محلت سرکاری دوروں کے نام پر موجہ ختم حکومت نے افسران کا سپیشل سپری آلاؤنس ختم کر دیا اب سرانوں ملازمین کے سپری آلاؤنس پہلے سے منصور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے آلاؤنس میں اضافہ کیا تھا صاف پانی ہر صورت بچائیں گے ریسائکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سلویس ٹریشن سیل ہوگا لاہور ہائی کوٹ کا حکم جسپس علی اکبر قریشی نے یکم دسمبر کو چیپ سیکیٹری کو طلب کر لیا زیر زمین پانی کی کم سطح نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی واسا اور دیگر محبے متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کے فرامے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا پانی ریسائکل ہونے والا پانی پاکس کو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے ہنکامی بنیادوں پر کام کریں گے صاف پانی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامت وزیراعلا پنچاب نے تجاویز کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کو کمیٹی کا سربراک مقرر کیا شہر میں کتنی کمرشل امارتیں پارکنگ کی کیا سہولیات موجود اب صرف ایک کلک پر سب کچھ پتا چلے گا عدالت عسما کے حکم پر ڈی اے نے پلان تیار کر لیا ڈی جی آمنہ کہتی ہیں سروے ٹیم تشکیل دی گئی جس کے بعد ڈیٹا ڈیجیٹل کیا چاہے گا ہائی کورٹ کا یکم دسمبر سے مارڈر ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام ایہاتیں مسمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئید جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامیک ٹرسٹ کی درخواست پر حکم چاری کیا دوبارہ ایہاتیں بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ایہاتیں بنانے والوں کے خلاف پاچھتاری مقدمات درج ہوں گے اسلامیک ٹرسٹ کے وکیل جے اے خان کی گفتگو پنجاب اسیملی کے تیم دسمبر کے اجلاس کی تیاریاں جاری پنجاب حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاغ ختم اسیملی اجلاس سے قبل قائمہ کامیٹھیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسیملی کی امارت سیڑھیوں کی سپائی ستون کی بھی دھولائی اپوزیشن راہنما کے کمروں کی خصوصی تازین اور عائش سارے اخراجات حمزہ شہواز نے جیب سے عبا کیے مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شادرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مسافر خانہ شادرہ کی بجائے ٹھوکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا آرنج ٹرین سٹیشن سے ملہکہ ارازی کی نشان دہی ایک کنال پر مشتمل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز میں گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق قبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اہم پیش رفت لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسیڈرائز ریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائط پر کرزا ملے گا صوبائی وزیر ہاؤزنگ یا محمود الرشید کی بریفنگ ہاؤزنگ منصوبے پر پیش رفت سے متعلق اجراس کی صدارت پیاز الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آلے شریف نے کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مولی معاملات پر سمجھوتا نہیں کروں گا میرا لہی میٹرک ڈرائیور ہوگا لیسکو میں ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے قوانین میں تبدیلی نئی بھرتی کے لیے ڈرائیور کی تعلیمی قابلیت میٹرک مقرر موٹروے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹوینی کس اٹیفکیٹ بھی لازم کرا سہت دشمنوں کی لاہوریوں کو ضائد المیاد اشیاں کھلانے کی کوشش ناکام رائیوین روڈ پر پنچاب پورڈ آثورٹی کی بڑی کاروائی وینیس پورڈز نامی کمپنی سے تین ٹرک زائد المیاد سامان پکڑ لیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ کیچپ ساسیز اور دیگر اشیاں شامل کپاس کے علاقوں میں شوگر ملز لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کر ڈالا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوت مار دی مہنگی بجلی او گیس سے پنچاب کی سنتیں بند ہو رہی ہیں اپٹما ہاؤز میں سبائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی گفتگو پنچاب گروپ آف کالوجز کے زیر احتمال کیمپس دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما شرکا کو تلق معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کی افکار و تصامیت سے روشناس کروایا طلبہ بھی اقبال کے پیغام خودداری سے مرعوب نصر آئے تفریحی بس کی تیسری سالگیرہ کذافی سٹیڈیم میں کیک کاٹا گیا تین سال میں بس نے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگیرہ پر مازور افراد کو بھاکہ بارڈر تک سیر کرائی جائے گی کنیٹ کالیج لاہور میں خواتین کرکٹ میلا لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں کے مابین میچ طالبات کے چاکے چھکے 166 رن سے شکست دے کر کنیٹ کالیج نے جیت اپنے نام کی ایکسپو سینٹر جاہور ٹاؤن میں سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ایکسپو سچ گیا کتابوں کے سٹالز پر طلبہ کارش کورندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس بھی طلبہ میں تقسیم جلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے لولی راودی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا موطر گیندہ جعفری دامند سمیت 800 پھول شہریوں کی توجہ کا مرکل اور اراداکارا میکہ کی بھارتی گلوکار وریندر ویر سنگھ کے ساتھ شاہی کلا میں گانے کی شیوٹنگ گانا بارڈر پارک کی ریکارڈنگ کی تصاویر ریلیز وریندر ویر سنگھ پنکار پارک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے